محبوبِ قریم جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالہ لگا رہے گا یہ لوگوں کو گناہ ہی نہیں کرنے دے گا تو لوگ دوزک میں جائیں گے کیسے یہ تالہ لگا دے گا دوزک کو اتنا عظیم شخص جناب عمر کہتے ہیں مجھ سے بھی حضور ایک دن نراز ہو گئے غزب سے ان کے خدا بچائے غزب سے ان کے خدا بچائے جلال باری اطاب میں مجھ سے بھی نراز ہو گئے اور گرہ جو نگاہ سے ان کی وہ سمل نہیں سکتا حضرت عمر فرماتے ہیں کئی مہینوں حضور کی ان جملوں کی اس نرازگی کی تیسے میرے سینے میں اٹھتی رہیں اور آج بھی جب خیال آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہوں کہ اللہ وہ میری بڑی خطا تھی سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہ عمر ہوا کیا تو فرمانے لگے مجھے پتا چلا کہ تورات انجیل اور زبور بھی اللہ کے کتابے ہیں تو میں کہیں سے تورات اٹھا لیا اور مسجد نبی میں میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی فرمانے لگے مدینہ کے محبوب تشریف لائے حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور تورات کو بھاپ گئے دیکھ گئے کہ تورات ہے نبی پاک نے فرمایا کیا پانوے ہو عرض کی حضور تورات پڑھ رہا ہوں تو فرماتے ہیں حضرت عمر یہ لفظ میرے موں سے نکلے تو میں نے حضور کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا بس غزب سے ان کے خدا بچا میں نے رنگ بدلتے دیکھا چہرہ یعنویت پہ جلال دیکھا اور حضور نے فرمایا عمر جو دین میں نے تمہیں دیا ہے وہ مکمل نہیں جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ کامل نہیں جو شریعت میں لے کے آیا وہ حکمل نے اکدار پڑھئے اکنو من یہ اکدہ ہی ہو کے مریے فرمایا وہ مکمل اور کامل نہیں حضرت عمر کہتے ہیں یا رسل اللہ کیا ہوا فرمایا تو تورات پڑھ رہا ہے اور پھر حضور نے اگلے لفظ ادا فرمایا فرمایا قسم مجی اللہ کی عزت کی اگر آج موسیٰ حیاتِ ظاہری میں ہوتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر آج حیاتِ ظاہری میں ہوتے تو فرمایا وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری شریعت کی پیروی کرتے تم تورات پڑھ رہے ہو تم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو فرمایا میں اپنی محبت کے معاملے میں کسی کی شراکت پسند دے آپ لفظوں پہ غور کریں نا جب مشقات میں حضور آئے ہیں تو ایک سے ابھی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے کہہ رہے تھے جنابِ اسحاروح اللہ تیسرے کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ حضور نے کیا فرمایا ذرا انداز دیکھئے نا ایک نومن ہی ہے ایک در پھڑی ہے ایک دے ہی ہوگئے مرئے محبت میں شراکت داری کامل قبول ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے کیونکہ کسی اور کا نام لے جائے یہ ممکن ہے وہ ہی نہیں میرے شیرِ محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ریاکاری پہ بات کر رہے تھے دکھاوا نہ کرو دکھاوا نہ کرو کسی اور کو اللہ کی بادت میں شامل نہ کرو ان کا ایک بیلی کہنے لگا میرے اطلاعہ سمجھ نہیں بھی لگ دی کہ رب کریم کو کیوں اتنا ناپساند ہے کوئی اور بھی دیکھ لے کیوں اتنا ناپساند ہے تو بندہ سادہ تھا اس کو قرآن مجید کی آیات کی اور حدیث کے دلائل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی زیادہ ہی کمزور تھا زیادہ ہی سادہ تھا دیاتی تھا تو میرے صاحب کہنے لگے اور نہیں اللہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کہنے لگا بڑا حصلہ ہوتا ہے بندوں کا بندے دو تین لوگوں کو بردہ اللہ کیوں ریاکاری کیا مطلب تو میرے صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی سمجھانے کے لیے بلا مثالوں بلا تشبیح صرف سمجھانے کے لیے میاں صاحب فرمانے لگے کہ آج گھر جانا اور اپنی بیوی سے کہنا تیرے سامنے کسی غیر کا نام لے اللہ نے کہا حضور خود ہی میں زبان نہ کٹ دیا گا پھر رہنا تو میرے کاری رہنا سنال ہے کہ تو آپ فرمانے لگے تیرا تو حصلہ ایک دوسرے بندے کا نام کا نہیں ہے حالانکہ تو اس کا مالک تو نہیں صرف اس کا خاند ہے اور آپ تو تیرا مالک ہے اللہ مالک ہے اس کے سامنے تو شراکت آری کرے میرے حبیب پاک علیہ السلام نے محبت میں شراکت داری کو پسان دے ایک جہاں بھی کہہ رہے ہیں حضرت عبراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ زبیح اللہ حضرت اسماعیل زبیح اللہ تیسرے کہہ رہے ہیں موسیٰ قلیم اللہ چوتھے کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ حضور آئے کرمایا کیا کہہ رہے ہو آلہ و آلہ و آلہ حبیب اللہ وہ سارے اپنی اپنی شانوں والے ہیں تم میری طرف دیکھو مجھے اللہ نے اپنا معموم بنایا ہے میں اللہ کا معموم ہوں تم دائے بھائیں کو بیکھتے ہو میری بھائیں کو حضرت سیدنا عمر فاروق کو نبی پاک علیہ السلام نے فرما اگر حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھتے ہیں تم دائیں پاہ دیکھ رہا ہو کوئی بچا نہیں ہوگا سیاست دان جس نے کرسیس کا کیک نہ کٹا ہو کوئی بچا نہیں ہوگا کسی نے کوئی غولی میں جا رہا ہے کوئی دیوالی میں جا رہا ہے کوئی در بھاگ رہا ہے کوئی در بھاگ رہا ہے اب اور بھی کچھ لوگ جدید ہو گئے عرب کی زمین عرب کی زمین پہ مندر بنانے کی اجازت مل گئی یہ جی سیانے ہو گئے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب منسوخ ہو گئے دین اب قیامت تک سکھا چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا اب قیامت تک ڈنکا لگے گا تو یا رسول اللہ کے نعرے کا ڈنکا بجے گا اب کسی اور کی بات چل سکتی اگر دنیا میں اب عبادت ہوگی تو مسجد میں ہوگی اب میرا دین غالب ہوگا یہ تمام دینوں پر چھا کر کے وقت گزارے گا مسلمان تھوڑے تھوڑے سیاسی مفاد کے لیے چھوٹے چھوٹے سیاسی آلہ حضرت فاضل بریل بھی فرماتے ہیں جو کفار و مشرقین کے اجتماعات میں جا کے بیٹھے گا صبح قیامت اللہ کی بارگاہ سے سزا دی جائے گی اور ترمیزی شریف میں حدیث ہے میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مسلمانوں کے گھر رہیں گے مسلمانوں کے گھر پلیں گے مسلمانوں کے گھر مریں گے مسلمان جنازے پڑیں گے دفن کریں گے کفن دیے جائیں گے ان کے لیے بعد میں استعمال بھی منقد ہوں گے ان کے نام پر لوگ دعائیں بھی کریں گے جانے کیا کچھ ہوگا بعد میں ان کی برسیاں بھی ملائی جائیں گے سمینار بھی ہوں گے لیکن جب قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے تو عسانی اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے عسانی اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ تو حضور نے فرمایا رہتے مسلمانوں کے گھر میں تھے پر ان کے دل عیسانیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے انہیں ان کی تہذیب پسند تھی ان کے طور طریقے کو پناتے تھے من تشبہ قوم انفہ ہوا من ہم اور جو کسی قوم سے مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوا کرتا ہے میرے بھائی اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگ مر مر پہ چلوگے تو فزل جاؤگے میرے رسول کریم علیہ السلام نے کسی غیر کا نام اپنے نام کے ساتھ پسند کسی اور نبی کی توہین کو کفر قرار دیا سب نبی کو شانے میرے رسول نے عطا فرمائی کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کرتا تو حضور کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کے رسول ہے خبردار اجازت نہیں لیکن اپنی امت کو اجازت نہیں دی کہ تو کسی اور کی تہذیب پہ چل تو کسی اور کے طریقے کو اپنا آج ہم یہ سمجھنے سے کاسر ہیں تو لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں اپنی تہذیب اپنے طور طریقے چودہ اجازت کو بڑا مشہور کالم نبیز ہمارے ملک کا اس کو بڑے لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں اس نے کہا قوموں کا قوموں کا مذہب نہیں ہوتا ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا مذہب تو انسانوں کا ہوتا ہے ہر مذہب کے آدمی کو کھل کے چھٹی ہے وہ جو مرضی بولے جو مرضی کہے تو میں نے کہا جیب نادان ہو اگر قوموں کا مذہب نہ ہوتا تو پھر تم نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا تھا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کا اپنے مذہب تھا تو سات لفظ اسلام آیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے ملک کا مذہب رکھا تو فرمایا کہ یہ حدود حرم ہے اس کے اندر کافر یہودی عیسائی سکھ کو داخل ایک اجازت ہے نبی پاک سے زیادہ غیروں کا خیال رکھنے والا کاؤن تھا لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی تہذیب کو ان کے تمدن کو ان کے طریقوں کو ان کے طرز حیات کو مسلمانوں کا اپنانا پسند نہیں فرمایا نبی پاک علیہ السلام جلال فرماتے تھے حضور نراز ہوتے تھے اگر کوئی شخص اب آخری عدیس سن لیں اور بات ختم کرنے کی طرف آؤں میرے نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک سیابی نے ایک بل تھی چیونٹیوں کی اس کو آگ لگا دی تو حضور نے فرمایا آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی سزائیں نہیں ہیں اگر ہیں بھی تو اس میں بھی آئمہ کا اختلاف ہے ایسی سزائیں نہیں ہیں جن میں کسی کو جلایا جائے جلایا جائے کسی کو پاکی سزائیں تو ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلانے کی سزا صرف اللہ دے گا صرف اللہ حضور اس سے منع فرماتے تھے جاگ رہے ہیں آپ لو تو وجو ہے میری بات پر لیکن نبی پاک کی نرازگی دیکھیں حضور کا جلال دیکھیں غزب سے ان کے خدا بچائے حضور کا جلال دیکھیں میرے کریم رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں آؤں اور کسی کو حکم دوں کہ وہ جماعت کرائے میرا دل کرتا ہے یہ بخاری مسلم ہے کسی کو حکم کروں کہ وہ جماعت کرائے اور خود میں مدینہ کے جوانوں کو ساتھ لے لوں لکڑیاں کٹھی کرلوں اور فرمایا جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جل جائے گو پرباد ہو اتنی نرازگی اتنی نرازگی حضرت ابو حریرہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے فرماتے تھے اتنا سخت ہو کم حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جلا دوں وہ گھر تباہ ہو جائے جل جائے وہ لوگ اجڑ جائے وہ گھر جس گھر کے بسنے والے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں میں جلا دوں توں کیسے کہتا ہے میرے گھر میں برکت آ جائے گی اور میں نماز نہ پڑھوں توں کیسے کہتا ہے سکون آ جائے گا اور میں نماز پڑھنے نہ جاؤں جس سے رسول پاک کی نراز ہے جس سے نبی پاک کی نراز ہے اور حضور فرماتے ہیں فلان گر برباد ہو جائے تو آباد کیسے ہو سکتا ہے خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی مو سے ان کے وہ بات ہو کے رہی میرے حبیب پاک سید عالی علیہ السلام نے فرما دل چاہتا ہے جلا دوں اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جلا دالتا وہ گھر جو گھر کے رہنے والے کلمہ تو پڑھتے ہیں پر مسجد میں نماز پڑھنے کتنے ہم لوگ مدے کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ آپ تو سیانے بندے ہو گئے ہیں